السلام علیکم سائخ میں سعادت حسین ویسٹ بنگل سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو اٹھینٹ سکسٹی تھاؤزنڈ سیلری ملتا ہے اور کچھ پیسہ پی ایف یعنی پرویڈنٹ فینڈ میں جمع ہوتا ہے ان کے پاس نسب سے زیادہ پیسہ ایک سال تک جمع نہیں رہتا ہے تو وہ صرف پی ایف کا جگت ادھا کرے یا پی ایف اور سیلری دونوں ملے کے جگت ادھا کرے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو ایک خاص رقم ہے وہ تنخائے ملتی ہے اور تنخائے سے کچھ پیسہ کٹ کے پی ایف جمع ہوتا ہے پریویٹ فنڈ جمع ہوتا ہے تو جب یہ زکاة نکالیں گے تو جو تنخائے کا پیسہ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ جو سیونگ کر کے رکھا ہے اس میں سے سیونگ نکالیں گے یا جو یہ فنڈ جمع ہو رہا ہے اس کو بھی شمار کر کے زکاة نکالیں گے تو دیکھیں زکاة کے بارے میں یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کا سیو رہا ہے سال بھر تک یعنی اگر آپ اپنی سیلری میں کچھ بچاتے رہے ہیں بینک میں یا کہیں بھی رکھا اور سال بھر اس پہ گزر گیا ہے تو جتنی رقم پر سال گزرا ہے اتنی رقم پر ڈھائی فیصد آپ کو دینا ہے یہ ہر منتر جو سیلری ملے اگر آتی ہے جاتی ہے خرچہ ہوتا اس پہ زکاة نہیں ہے تنخواہ جو آپ کو مل نہیں ہے وہ آپ نے لیا اور خرچہ کر دیا اس پہ زکاة نہیں ہے آپ نے اس تنخواہ میں سے کچھ بچا لیا اور بچا کے بینک میں رکھا کہیں بھی ایسی جگہ رکھا جہاں سے جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو اس پہ ڈھائی فیصد زکاة ہے اب یہ جو پرائیوٹ فنڈ کی بات ہے پی ایف کی بات ہے تو اس میں اگر یہ کوئی شکل ہوتی ایسی کہ جب چاہیں آپ لے لیں جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں آپ کے ہاتھ میں ہے آسانی سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ ہوتا کہ بھئی اس پہ زکاة ہے لیکن یہ شکل نہیں ہوتی ہے اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد وہ پیسہ آپ کو ملے گا اور پتہ نہیں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی افات ہو جائے آپ کو ملے ہی نہ چونکہ اس کا ایک خاص گول ہوتا ہے خاص ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو ملے گا جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے جاب چھوڑ دیں گے تو آپ کو ملے گا اور بعد میں کچھ لوگ بیچ میں بھی لینے کی کوشی کرتے ہیں لیکن اس کا ایک بڑا پروسیزر ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا تو خلاصہ یہ کہ وہ ایک ایسا فنڈ ہے کہ وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ جب چاہیں اس کو وہ لے لیں اس لئے اس میں زکاة نہیں ہے زکاة جو آپ سیونگ کر رہے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی کو کرز بھی دے رکھا ہے لیکن جب چاہیں آپ کو مل سکتا ہے تو ان چیزوں پر زکاة ہے یہ جو فنڈ جمع ہوتا ہے یہ پوری طرح سے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جب چاہیں آپ نہیں نکال سکتے جیسے آپ چاہیں کہ اس سال میں نکال لوں اگلے سال بھی نکال لوں ہر سال میں نکالتا رہوں یا آپ چاہیں کہ ہر منتھ میں نکالتا رہوں آپ کے اختیار میں وہ پیسہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ملتا ہے تو ایسے فنڈ پر ایسے سیونگ پر زکاة نہیں ہے جس پر پورا کنٹرول نہیں ہے یعنی پوری طرح سے وہ ہماری اختیار میں نہیں آیا ہے تو جب اختیار میں آئے گا تو اس ٹائم زکاة دینے یہی معاملہ اصل میں قرض کا بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اگر پوری طرح سے آپ کو یقین ہے کہ جب چاہوں مانگ لوں مل جائے گا تو بھلے کسی کے پاس قرض رکھا وہ آپ کو زکاة دینا پڑے گا کیونکہ گویا کہ وہ آپ ہی کے پاس ہے یعنی آپ نے سیو کر کے رکھا ہے جب بولنگ اور لاکے دے دے گا لیکن آپ نے کسی ایسے بندی کو قرض دے کے رکھا ہے جو لٹا نہیں سکتا یعنی آپ کو امید نہیں کی کب دے گا آپ مانگتے ہیں تو کل پرسو کرتا ہے تو آپ کو کوئی برسہ نہیں کی کب وہ دے گا وہ تو اس پہ آپ کا اختیاری نہیں رہ گیا ہے آپ پریشان ہیں اس کو لکھیں تو اس پہ آپ کو زکاة نہیں دینا ہے جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ پہ حضاب کر کے زکاة دے سکتے ہیں البتہ باز اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ چلو کسی کے پاس قرضہ ہے تو احتیاطاً وہ زکاة نکال دے تو اگر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو پرائیوٹ فنڈ میں جو جمع ہو رہا ہے ہم اس کا بھی زکاة نکال دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نکالنا کوئی بات نہیں اگر کوئی آدمی نکالنا چاہتے ہوتے دیکھیں ایسا نہیں کہ نکالنا حرام ہے بہت سائے لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کا زکاة نکال دیا تو غلط تو نہیں ہو جائے گا بھی زکاة نکال دیا کوئی مسئلہ نہیں صحابہ کرام ایسی ایسی چیزوں میں بھی زکاة دیتے تھے جن میں زکاة فرضی نہیں ہے جیسے غلام ہیں غلاموں پہ زکاة نہیں صحابہ کرام غلاموں کی زکاة دیتے تھے گھوڑے ہیں ان پہ زکاة نہیں صحابہ کرام گھوڑے کی زکاة دیتے تھے تو صحابہ کرام کے پاس جب مالی فراوانی آئی تو انہوں نے صدقہ خیرات میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ جن جن اموال پر جس جس دولت پر زکاة نہیں فرض تھی اس میں بھی زکاة لے جا کے عمر فارغ رضیلوں کے پاس جمع کرتے تھے اس لئے اگر آپ نکالنا چاہتے تو بہت اچھی بات اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا آپ کا دل ہے آپ چاہتے احتیاط پر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے آپ نکالیے لیکن ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ضروری ہے لیکن کوئی نکالنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بیتل ایسی کرز کی طرح کسی کے پاس کرز پیسہ ہے اس کو ملنے کے امید نہیں پھرمیوں نکالنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے نکالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں